السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈیئر سٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ میرے پیارے بچے کو حفظہ مان میں رکھے آمین ٹھیک ہے ان کے گھرانوں کو بھی اپنے حفظہ مان میں رکھے ہم سب کو اپنے حفظہ مان میں رکھے آمین سو کلاس جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اب ہمارے پاس زبان کے آگے سے نکلنے لے جو حروف ہیں ان میں سے صرف تین حروف رہ گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں لہ نہ اور رو ٹھیک ہے آج ہم نے جو حروف پڑھنا ہے وہ ہی اللہ اس حروف کو پڑھنے سے پہلے ہم پڑھیں گے علم اضافہ کی دعا تعاوز اور تسمیہ میرے ساتھ پڑھئے گا علم اضافہ کی دعا ربی ودنی علم اے میرے دعا میرے علم اضافہ فرما تعاوز اعوذ باللہ مین الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بچوں آج ہم نے پڑھنا ہے ل ل سے کیا آتا ہے ل سے جو ورڈ آتا ہے بہت سارے ورڈ آتے ہوں گے بہت سارے لفظ آتے ہوں گے پر جو لفظ یہاں پر لکھا ہے وہ کیا ہے لابانن کس کو بولتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ملک تو جو ملک ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں لابانن دودھ کو لابانن کہتے ہیں لام کی مکمل شکل یہ ہے لام وہ روپیں جس کی آگے اشکال ہوتی ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ لام شروع میں ہوتا ہے یا بیچ میں لام کے جوہ وادی اشکال ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کس طرح سے آتی ہے ہم پڑھتے ہیں آگے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں قلعہ کی مکمل شکل یہ ہوتی ہے لاز اب کسی غروف کے شروع میں آتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جاتی ہے اس کی شکل ہم نے پہنچان نہیں ہے قلعہ خالی ہوتا ہے اور اس کی شکل ایس ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بیچ میں آتا ہے لکہ میں شروع میں لام آیا ہوا ہے لام کی شکل کی آپ کو پہچان کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیچ میں آیا ہوا ہے سلافہ میں یہاں دیکھیں اور یہاں دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں لائن دی گئی تاکہ وہ سا اور فاس سے ملا دیا جائے تو اس ہی طرح سے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ہمیں کوئی بھی حروف پہچاننا ہوتا ہے تو ہمارے لئے اس کی شکل بہت مائنے رکھتی جسرہ سے ہم انسانوں کو پہچانتے ہیں تو شکل بہت مائنے رکھتی ہے جام لوگ کو پہچانتے ہیں تو سف شکل بہت مائنے رکھتی ہے تو ہمارے سارا فوکوس ہماری شکل پہ ہونا جائے کہ اس کی شکل ہے اس کی وہ کیسی ہے تاکہ ہمیں جب وہ شکل晚 bat ہوجائے تو پھر وہ چاہے وہ بیچ میں آتا ہے یا شروع میں آتا ہے آپ نے آخر میں آتا تو وہ ہمیں ژھٹ سے دیکھیں کہ ہم پہچان جائیں گے اس کی شکل کیسی ہے ٹھیک ہے ایک دفت دوبارہ ہم اپنا حروف پڑھیں گے کیا ہے ل لبنن پھر پڑھیں گے ل لبنن آپ لوگ پڑھیں گے آپ اسے جی ل لبنن ٹھیک ہے پیارے بچوں اپنا بہت سارا خیال لگے گا اچھے سسی بیٹھیں تیجھے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ حروف یاد ہو لیکن جب ہمارے بارہ حروف ہو جائیں گے انچاللہ تو ہم اس کی نظم پڑھیں گے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال لگے گا فی امان اللہ